دوستو ہمیں ایک ہوتل ملا جو مکمل طور پر برف سے بنا ہے دیواریں، بیڈ، ٹیبل، فارش، چھت، کھڑکیاں، ہر چیز برف ہے آپ برف سے ہوتل کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں گرم کیسے رہ سکتے ہیں اور کس طرح یہ نہیں پگلتی ہے گرمیوں میں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سویڈن تک دیکھنے کے لیے برف کا ہوتل یہ اینگوہ ہے اور اینگوہ اس ہوتل کا بانی ہے اینگوہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو ہوتلز بہت پسند ہیں تو اس نے یہ فیصلہ کیا ایک برف کا ہوتل بنانے کا تو اس کے لیے اس نے قریبی دریا سے برف لی اور اس سے اینٹے بنانا شروع کی جب یہاں پانی آہستہ ہوتا ہے تو برف جم جاتی ہے اور یہ بہترین برف ہے اینگوہ کے خیال میں یہ دنیا کی بہترین برف ہے اور اس نے دنیا بھر سے فنکاروں کو مدھو کیا تاکہ وہ اس برف کو تراش کر اس جگہ کو ڈیزائن کر سکے حیران کن ڈھانچوں میں جیسا کہ اس طرح یہ اور یہ اس کو سویٹ کہتے ہیں مٹ سمر یعنی رات کا خواب اور یہ ڈیزائن کیا تھا ڈیزائنرز نے برناڈٹ اور گل برگ نے اور یہ سویٹ بہت منفرد سویٹ ہے کیونکہ اس میں پھول ہیں تازہ پھول برف میں مثال کے طور پر آپ ان کو یہاں دیکھ سکتے ہیں لوگ اس برف کے ہوتل کو صرف اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہ بہت خوبصورت ہے بلکہ لوگ اس لیے بھی یہاں آتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی بہترین رات گزار سکیں اور بہترین نیند کے مزے لوٹ سکیں جب آپ یہاں داخل ہوتے ہیں تو سٹاف آپ کو ایک بڑا سونے والا بیک دیتا ہے تاکہ آپ کو تھنڈ نہ لگے جو آپ کو لانا چاہیے وہ ہے ایک ٹوپی گرم جرابیں اور یہ آپ کی زندگی کی آرام دے رات ہوگی یہ ہوتل ہر گرمیوں میں پگھل جاتا ہے گرمی کی وجہ سے جس کا مطلب ہے انگوہ کو یہ ہر سال دوبارہ بنانا پڑتا ہے یہ حیران کن ہے ہر سال یہ اپنی تخلیق کو دریا میں پگھلتا ہوا دیکھتا ہے وہ انتظار کرتا ہے سردیوں کے آنے کا دوبارہ اینٹیں اکٹھی کرتا ہے اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ واپس اسے شروع سے بناتا ہے اس کے خیال میں اس نے دنیا کو ایک نیا طریقہ بتایا ہے برف سے امارتے بنانے کا بہترین طریقے سے گاہک پوچھتے رہتے ہیں گرمیوں میں ایک کمرے کے لیے تو انگوہ نے بنایا ہے ایک اور ہوتل جو گرمی سے بچ جاتا ہے پورا سال سٹیل کنسٹرکشن اور میگا کولر کی وجہ سے جو سورج سے چلتا ہے جو یہاں اندر موجود ہے یہاں اندر درجہ حیالت منفی پانچ ڈگری سنٹیگریٹ ہے اور باہر گرمی ہے اور یہ سردیوں میں دراصل گرم ہوتا ہے باہر کی نسبت یہاں ایک بار ہے ایک سینما ہے جو مکمل طور پر برف سے بنا ہے اور یہ سو فیصد ماحول دوست ہے مقامی کھانے کے ساتھ پانی سیدھا دریا سے تاکہ لوگ مزے لے سکیں برف کے ہوتل کے دسمبر سے اپریل تک اور انگوہ کا کہنا یہ ہے کہ برف کا ہوتل جب اس نے بنایا ہوتل 365 تاکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں سارا سال انگوہ اور اس کا ہوتل ہمیں دکھاتا ہے کہ شاید بہترین ہوتل صرف گرم والے نہیں ہوتے لیکن جو آپ کو گرم محسوس کراتے ہیں اندر سے گہری